بسم اللہ الرحمن الرحیم عونریبل منسٹر فر ایڈوکیشن رانہ سکندر حیات صاحب میں پروفیسر صحیف الرحمن آپ سے مخاطب ہوں میرا تعلیم سے ہی تعلق ہے میں نے مختلف اداروں میں ایڈبنسٹیشن میں بھی کام کیا بطور پرنسپل پوسٹ گریڈویٹ کالج میں بطور چیرمن انگلی ڈیپارٹمنٹ پوسٹ گریڈویٹ کالج میں بطور ڈیویزن ڈیپٹی ڈیکٹر فیصلہ باد اور پی پی ایسی میں بطور ایڈوائزر کے سبجیکٹ ایڈوائزر کے کام کیا اور ڈی آر کے طور پہ بھی کام کیا ڈیپارٹمنٹ ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ کی ہارڈ لائن نظر سے گزری تعلیم دوست کے نام سے جس میں آپ نے ہمیں حمد دی کہ تجاویز آپ تک پہنچائی جائیں اور یقین انہاں آپ اس پر عمل کروانا جانتے ہوں گے اور کروائیں گے سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو بہت آئیم عوضہ ہے بہت آپ کے حصے میں آیا ہے اور بہت خوشی بھی ہے کہ ابھی کبینہ کو بنے ہوئے چند روز ہی ہوئے ہیں لیکن آپ نے مختلف تیچر یونین سے ملاقات پھر ٹویٹر کے ذریعے عوام کو اپنا دوست بنا لیا ہے اور تعلیم کے حوالے سے میرے ویل ویشر جو ہیں جو کہ میں چونکہ یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتا ہوں اور میرا چائنل ہے انسپائر لرننگ تو بے شمار لوگ آپ کو گریٹ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کی تکلیفوں کو دور کریں گے دوسر چند تجویز دینی ہے اس میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آپ ریشنلائزیشن کے بعد بھرتی کرنے جا رہے ہیں اور ایک لاکھ پندرہ ہزار کے قریب پوشٹ کھلی ہیں آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ انہیں پولیس فیل کیا جائے پچھلے سات سال میں کوئی اپوائنٹمنٹ نہ ہو سگی جس کی وجہ سے لوگ بہت ہی تکلیف میں ہیں اور بے روزگاری کا جو ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ پڑے لکھے ہیں لیکن جاولیس ہیں تو اس سوالے سے میں نے آپ سے چند باتیں کرنی ہے اور مزید چونکہ میرے دو ملین کر قریب میرے ویور جنہیں میں ویل ویشر کہتا ہوں موجود ہیں وہ مجھے تاجاویز دیتے رہتے ہیں اور میں آپ تک پنچاتا رہوں گا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ایج ریلیکسیشن کے بارے میں ضرور کریں سال سے لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں باقی تمام پروینسز میں آپ پتہ کروا سکتے ہیں کہ ایج ریلیکسیشن چالیس سال ہے تو کائنلی آپ بھی اسی کی بنیاد رکھیں آپ کبینہ میں جائیں آپ معاملات اٹھائیں اسمبلی میں اٹھائیں لیکن یہ لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس پر توجہ دیجئے گا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے 35 سال کی عمر تک پہنچ چکے ہیں 38 سال کی عمر تک پہنچ چکے ہیں لیکن جاب لیس ہیں دوسرا اگر آپ بھرتی کرنے جا رہے ہیں تو بی ایٹ پہلے بھی ہوتا ہے لیکن بی ایٹ جو ہے وہ ایٹ در ٹائم آف اپوائنٹمنٹ نہیں مانگا جاتی ہے ان کی ڈگری ان کا جو کنٹیکٹ پیریڈ ہوتا ہے تین یا پائنٹ سال کا تو اس میں انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کر لیں اور اپنا سٹرٹیپیٹ جمع کروائیں تو آپ بھی یقیناً اسی طرح کریں کہ یہ نہ کہا جائے کہ ایٹ در ٹائم آپ اپوائنٹمنٹ ڈگری دیں کیونکہ بیشمار لوگوں نے بی ایٹ نہیں کیا وہ کر رہے ہیں میں نے انہیں سجسٹ کیا لیکن ابھی مکمل نہیں ہو سکا تو کائنڈلی اس کا ضرور خیار رکھئے گا بہت سارے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے تو سر ایک اور جو تجویز آگے دینے ہیں آپ کو کسی والے سے کہ کچھ لوگ پرمنٹ ابھی تک نہیں ہو سکے جو دوہزار سترہ میں جن کو کنٹیکٹ پر بھرتی کیا گیا ایس ایس ٹی کے طور پر تو کائنڈلی جو بھی پروسس ہے اس میں انہیں ڈالیں اور ان کو کنفرم کریں یہ بہت ضروری ہے ان کی زندگی کے ساتھ آٹھ سال جو ہے وہ اس سے محروم ہو گئے اور مزید سار اس میں میں نے ایک اور تجویز دینی ہے کہ بی پی ایس فورٹین اور ففٹین میں اگر آپ ثروہ نٹی ایس کرنے جا رہے ہیں تو بی پی ایس سکسنین اور سیونٹین میں پی پی ایس ای کے ذریعے یہ سلسلہ کریں کیونکہ پی پی ایس ای ایک ایسا ادارہ ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ اب تمام برائیوں سے بچا ہوا ہے ہنڈر پرسنٹ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن آلموس ہنڈر پرسنٹ بچا ہوا ہے تو ایک اور بھی آپ کو تجویر یہ دینے ہے کہ کچھ سبجیسٹ کو لوگ کیا گیا ہے بی پی ایس فورٹین فیفٹین کے لیے جن میں چند کے نام تو میں آپ کو گنوا دیتا ہوں جس میں اردو ہے انگلیش ہے پاک سڑی ہے سلامیات ہے جگرافیا ہے پولیٹیکل سائنس ہے ہسٹری ہے اور سیکالوجی ہے اسی طرح ہوم اکنومکس ہے لیکن اب پتا چلا کہ جو تجویر دی جاری ان میں اکنومکس اور سوشیلوجی کو بھی شامل کر لیا گیا ہے تو سر یہ ریکویسٹ ہے کہ تمام سبجیکٹ جو آرٹس کے ہیں ان کو انڈیکٹ کیا جائے کیونکہ سب لوگ کیپیبل ہیں چند سبجیکٹ تک یہ معاملہ نہ رکھیں آپ کے بہت انایت ہوگی اور ان پہ بہت ایک بڑا احسان ہوگا تو ان کو آپ اجازت دیں اور اس سے آگے ایشو سر ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پروفیشنل ڈگریز ہیں جس میں سولہ سترہ میں غالبنوں نے اجازت دی کی تھی جس میں انجینئر بھی ہے اور اس میں ہمارے ڈی وی ایم کے لوگ بھی ہے ایگری کلچر کے بھی ہیں فارمیسی کے بھی ہیں تو آپ ان کے بارے میں بھی سوفٹ کارنر رکھیں نہیں کیونکہ کیونکہ کونسٹیٹیشن تو یہ رائٹ دیتا ہے کہ رائٹ ٹو جوب رائٹ ٹو جوب دیتا ہے اور اگر آپ مناسب سمجھیں لے کہ میری انہیں یہ بھی سجسٹیشن ہے کہ جس کی جو ڈگری آپ نے حاصل کی ہے اگر اس کے مطابق آپ کی پوسٹ ہو جائے تو بہت بہتر ہوتا ہے ویسے تو ہمارے ڈاکٹر بھی سہیوان بھی ڈی سی لگے ہوئے ہیں اور آ جاتے ہیں ان پوسٹوں پہ تو اس پہ بھی سر نظر رکھیے گا اور ایک اور یہ تجوید آئی ہے کہ آپ تحصیل لیول پہ اگر کر لیں بھرتی تو ٹرانسر کا مسئلہ جو ہے کم سے کم رہ جائے گا اس میں ڈومی شائل اگر تحصیل کا لیول کا ہے تو اس میں پانچ یا دس نمبر اگر گریز دے دیے جائیں تو اس میں ان لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا جو اپنے گھروں میں چلے جائیں گے ایک اور مسئلہ کمپیوٹر ٹیچر کے والے سے آیا ہے کہ ہم انہیں فورٹین فیفٹین میں رکھتے ہیں لیکن کمپیوٹر کے لیے عربی کے لیے اور وہ فیزیکل ایجوکیشن کے لیے اور ڈرائنگ کے لیے ہم انہیں الگ الگ ٹیچر رکھتے ہیں لیکن یہ اگر پرائمری لیول پہ بھی انٹریڈیوز کرا دیا جائے کمپیوٹر ٹیچر تو یہ بہتر ہوگا تو ایک اور سر جو تجویز آپ کو دینی ہو ایک ڈیمک ماس کے والے سے ہے آپ پی پی سے پی پی ایس سی سے آپ کا رابطہ رہتا ہوگا رہے گا آپ کے ماتحیت ہیں یہ دارے تو اس میں ایک بڑی انجسٹر سا ہو رہا ہے کہ جو لوگ ماسٹر ہیں جو کہ جنہوں نے ایم میز کیا ہوا ہے ان میں اور جنہوں نے بی ایس فور کیا ہوا یا سمیسٹر سسٹم کیا ہوا ہے ان میں جب یہ مارکنگ ہوتی ہے ایک ڈیمک تو اس میں نائنصافی ہوتی ہے بی ایس والوں کو بہت زیادہ نمبر مل جاتے ہیں جبکہ بی ای اور ماسٹر والوں کو کم ملتے ہیں تو جو لوگ پہلے کر چکے ہیں جو اس وقت تو نہیں تھا نا ان کا اس قسم کا معاملہ مزید اگر یہ ایک ڈیمک ماس ختم کر دیے جائیں یا کم از کم کر دیے جائیں تو ایک اور نایت بھی ہوگی کیونکہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس لیول پہ ایک ڈیم ایس مارکہ کوئی وجود نہیں ہے تو یہ چاند تجویزیں سر میرے سامنے آئی ہیں مزید انشاءاللہ آپ میری حفظ آئی کریں گے میں آپ سے رابطہ رکھوں گا اگر آپ مجھے ملاقات کا شرط بخشیں گے تو ان پرسن بھی میں آپ کے پاس آ جاؤں گا یہ آپ نے بہت میر بانی کی آپ اپنے دو سب اپنے ورس ایپ نمبر دیئے میں یہ شیئر کر دیتا ہوں zero three one six zero two six one five zero six اور ایک ہے zero three one six zero two six one four zero eight جس پہ آپ نے تجاویز مانگی ہے تو میں اپنے ویل ویشر سے کہوں گا کہ آپ بھی اپنے ڈیمانڈ اور اپنے تجاویز دیں تاکہ آپ کے مسائل حل ہو سکے ہمیں بہت امید ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ آ بڑے تازہ ہوا کے جھونکے آئیں گے اور وہ لوگ جو کے مایوسوں کی اتھا گرائیوں میں گر چکے ہیں وہ سکھا سانس لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آ لمبی زندگی دے صحت والی زندگی دے اور آپ اسی طرح جان شانی سے کام کرتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و خدا حافظ